بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر داخلہ میرزیال آنگو نے زلہ انتظامیہ کے افسران کو عیدل ازہا کے موقع پر کرونا وارث کے ممکنہ پھیلاؤں کو روپنے کے لیے کیے گا انتظامات اور تیاریوں کے علاوہ صوبے کی مجموعی سکیوچی صورتحال کی وجہ سے عوام کو سبائی حکومت کی جانب سے دیئے گئے ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کیلئے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں پنجاب کے مختلف شہروں سمیت لاہور میں آج سارا دن یہ تھیجر جاری رہا پنجاب پولیس چھوٹے دکانداروں چھابڑی فروشوں اور گاہکوں پر تشدد کرتی نظر آ رہی ہے گرلز ہائی سکول کلی صاحب زادہ نئی بیلڈنگ تعمیر مکمل ہونے سے پہلے گر گئی سی اینڈ ویو کے ٹھیکیدار کا غیر میاری کام سے سکول کے بچوں اور سٹاف کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے کوئچہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں دو گروپوں میں لڑائی جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی جس کو بی ایم سی شفٹ کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے لیے نئی مریضوں کی کل تعداد تیس ہے کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ ایک ہزار چھ سو چوون ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد چار لاکھ سات ہزار سات سو چھ بیس ہے سبی کے علاقے گاؤں تری کے رہائشے پرویز احمد سلاشی نے کہا کہ پولیس فورس کے ایک ملازم نے میرا جینہ حرام کر رکھا ہے چند ماہ قبل میں نے اس شخص کے ساتھ موٹر سائیکل کا کاروبار کیا تمام رقم دینے کے باوجود اب بھی مجھے جان سے مارنے کی دھنکیاں دی جاتی ہیں اب جبکہ بلوچستان کے مقامی لوگ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھنے کا خطرہ ہے لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ مکمل احتیاط کریں اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں نہ گزیر حالات میں گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں گھر پر رہیں محفوظ رہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں محکمہ اطلاع حکومت بلوچستان ہیرلینز اپنے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت آلہ سطحی اجلاس عید الازحاء اور محرم کے ایس او پی سکیورٹی صفائی اور دیگر مکلقہ امور کا جائزہ اور اہم فیصلے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ حافظ عبدالباسد کی اجلاس کو متعلقہ امور اقدامات اور انجزامات پر بریفنگ محرم کی مجالس اور آشورہ کے ایس او پیز اور سکیورٹی کے لیے مربوط اور موثر اقدامات کے لیے متعلقہ اداروں کو حکمت عملی واضح کرنے کی ہدایت صوبہ بھر میں سرکاری سطح پر قائم چوہتر مویشی منڈیوں میں کرونا وائرس کی روک تھام سفائی اور کانگو وائرس کے تدارک کا احتمام کیا جائے مویشی منڈیوں میں لائف سٹاک اور محکمہ صحیح کی ٹیمیں تائنات کی جائیں پویٹا میں ایک سو اناسی عید گاہوں میں عید نماز ادا ہوگی عید گاہوں کی صفائی اور سکیورٹی کے خصوصی اقدامات لیے جائیں اجلاس میں کمیشنرز کیو ایم سی اور مونسپل اداروں کو بعد اس عید صفائی اور قربانی کی علائشوں کو چھکانے لگانے کے لیے موثر اقدامات کرنے کی ہدایت عید کے موقع پر بزاروں اور مارکیٹس کو صبح دس پجے سے رات بارہ بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی عید کے دوران صبح بھر میں پارکس اور پیکنگ پوائنٹس مکمل طور پر بند رہیں گے کل ادم تنظیموں پر قربانی کی کھالیں کچھا کرنے پر پاوندی ہوگی عوام عید سادگی سے منائیں اجتماعات سے گریز کریں اور زیادہ وقت گھروں میں گزاریں کرونا وارث کی سرطحال بہتر ہوئی ہے لیکن بے احتیاطی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے عید اور محرم الحرام کی ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے عوام کا تعاوم ناکزی ہے سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لانگو نے زلہ انتظامیہ کے افسران کو عید الازحا کے موقع پر کرونا وارث کے ممکنہ پھیلاؤ کو روپنے کے لیے کیے گا انتظامات اور تیاریوں کے علاوہ سوبے کی مجموعی سکیوٹری صورتحال کی وجہ سے عوام کو سبائی حکومت کی جانب سے دیئے گئے ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کیلئے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں اب تیک بیان میں میرزیہ لانگو نے کہا کہ صفائی ستھرائی ماسک سوشل ڈسٹینسنگ ان تمام موضوعات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس وبا اور پریشانی سے مکمل طور پر نجات پاسکیں اگر عوامی سطح پر عید الازحا کے موقع پر احتیاط نہ بڑھتی گئی تو ملک میں کرونا کا پھیلاؤ خطرناک خر تک پڑھ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ صفائی حکومت کے موثر اور بروقت اقدامات کی وجہ سے کرونا کیسز میں واضح کمی آئی ہے لیکن وبا کا خطرہ ابھی بدستور موجود ہے اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے ایسو پیس کے تحت شہر کے اندر مویشی منڈیاں لگانے پر پابندی ہے جبکہ شہر کے باہر کھلے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ مویشی منڈیاں لگائی جائیں اور رشت کو کم سے کم کیا جا سکے پنجاب کے مختلف شہروں سمیت لاہور میں آج سارا دن یہ تھیجر جاریہاں پنجاب پولیس چھوٹے دکانداروں چھابڑی فروشوں اور گاہکوں پر تشدد کرتی نظر آ رہی ہے مگر مجال ہے لنگڑے لولے میڈیا کی جو تبدیلی سرکار کی پولیس گردی اور ٹائگر فورس کی بھتاکوری پر کوئی میریفن ٹرانس میشن چلائے یہ وہی عمران خان ہے جس نے کہا تھا ہم دکانداروں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اس لیے عمران خان کے کہنے میں لوک ٹاؤن کے خلاف ہوا اب کیا پنجاب بند کر دیا گیا پنجاب حکومت تاجروں کے ساتھ حکومت چوروں سے بدتر سلوک کر رہی ہے فیصلہ بعد میں لوک ٹاؤن کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس تشدد کے خلاف حراست میں تاجر روح پڑے نوشکی سے آپ کو آپڈیٹ کریں گرلز ہائی سکول کلی صاحب زادہ نئی بیلڈنگ تعمیر مکمل ہونے سے پہلے گر گئی سی اینڈا بیو کے ٹھیک دار کا غیر میاری کام سے سکول کے بچوں اور سٹاف کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے زیر نظر تصویر کلی صاحب زادہ کے گرلز ہائی سکول کا ہے مذکورہ سکول کے کمروں کی چھت کی شٹرنگ کھلتے ہی چھت کا ایک حصہ گر گیا جس سے کام کے میار کا اندازہ ہو سکتا ہے اہلیانی کلی صاحب زادہ نے غیر میاری کام کا فوری نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے سیکریٹری سی اینڈا بیو نور الامین مینگل ڈیپٹی کمیشنر نوشکی سے اپیل کی ہے کہ تعلیمی اداروں میں غیر میاری کام طلبہ اور سابضہ کے جان کو خطرے میں جالنگ بترادف ہے بروچستان بھر میں نور الامین مینگل کے محنت اور امانداری سے میاری کام ہو رہی ہیں لیکن سیکریٹری سی اینڈا بیو کے اپنے شہر اور علاقے میں اگر کام کے میار کی حالت اسی طرح ہو جو کہ زیر نظر تصویر میں ہے تو اس پر کئی سوالات جنم لے سکتے ہیں بن جانب اہلیان کلی صاحب زادہ اور سٹار کوئٹہ سے آپ کو ایک انتہائی افسوسنا خبر سے آگاہ کریں کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں دو گروپوں میں لڑائی جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی جس کو بی ایم سی شفٹ کیا گیا چھپا ذرائع کے مطابق زخمیوں کے نام خان علی ولد موسی عمر پچتر سال قوم ہزارہ رو اند ولد عباس عمر تیس سال قوم ہزارہ عباس ولد یوسف عمر پچاس سال قوم ہزارہ اور ایک خاتون شامل ہے سبی کے علاقے گاؤں تری کے رہائشے پرویز احمد سلاشی نے کہا کہ پولیس فورس کے ایک ملازم نے میرا جینہ حرام کر رکھا ہے چن ماہ قبل میں نے اس شخص کے ساتھ موٹر سائیکل کا کاروبار کیا تمام رکم دینے کے باوجود اب بھی مجھے جان سے مارنے کی دھنکیاں دی جاتی ہیں مجھے اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار محمد فاظل ہوں گے لیویس فورس اور زلائی تظامیہ مجھے تحفظ فرام کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا نیٹورک سبی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے بتایا کہ کچھ ماہ قبل میں نے محمد فاظل آمی شخص کے ساتھ موٹر سائیکلوں کا مشترکہ کاروبار کیا ہے اور اسے اب تک تمام رکم ایک لاکھ ساتھ ہزار روپے دے چکا ہوں لیکن اس کے باوجود اب بھی وہ میری جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور آئے روز اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو میرے گھر لاکر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے جس کے وجہ سے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے جس کے وجہ سے میں نے گھر سے نکلنا اور روزگار کرنا بھی چھوڑ دیا ہے گھر والے پاکہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سبی لویز اور جلی انتظامیاں سبی مجھے تحفظ فراہم کریں اور دھمکی دینے والے کے خلاف کاربائی کریں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کسی قسم کا لقصان پہنچا تو ذمہ دار محمد فاظل ہوگا جو پولیس فورس کا ملازم ہے ڈاکٹر وسین بیک ترجمان میڈیا کوارڈینیٹر برائی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان سبی ہیلڈ ڈائریکٹر کرونہ وائرس سیل بلوچستان کی کرونہ وائرس opportunity سکریننگ کیے گئے کل لوگوں کی تعداد تیرہ لاکھ آج ہزار تین سو پچاس ہے کرونا وائرس کے لیے نئے مریضوں کی کل تعداد تیس ہے مصبت رزلت کے مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ ایک ہزار چھہ سو چون ہے کرونا وائرس منفی ریزلت کی تعداد چار لاکھ سات ہزار سانسو چوبیس ہے کرونا کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی کلتعداد 1302 ہے اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کلتعداد 5,9,380 ہے کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کلتعداد 1,080 ہے کرونا وائرس سے جانبھاگ مریضوں کی کلتعداد 136 ہے کمیونٹی بے سمواد کی تعداد 90 ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشکہجی.tv اور دیکھتے رہیے مشک نیوز